السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی ہے 21 جون کو ہر سال فادر ڈے منایا جاتا ہے میرے بھائیو فادر کے لیے کبھی ڈے نہیں ہوتا فادر کے لیے تو نائٹ ہی نائٹ ہے وہ بیچارے ڈے میں کہاں رہتے ہیں دھوپ میں رہتے ہیں باپ دھوپ میں جلتا ہے ماں چولے پہ جلتی ہے تب جا کے اولاد پلتی ہے تب نسلیں بنتی ہیں ماں کو لوگ یاد کرتے ہیں ماں کے خدموں تلے جنت ہے لوگ کیا کرتے ہیں فادر ڈے مدر ڈے مناتے ہیں بہت سارے ڈے مناتے ہیں بڑے ماں باپ کو کتنے بدنصیب لوگ اول ڈے جہاں ہم میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں میرے بھائیو ہر دن فادر ڈے ہے ہر دن مدر ڈے ہے آج میں بات کروں گا کہ ماں کا مقام و مرتبہ کافی اوچھا ہے تو باپ کا بھی کسی سے کم نہیں ہے ماں کے پاؤں کی نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے سرنت نوزی کتاب البیر وصلہ حدیث نمبر ون نائن زیرو زیرو انیس سو باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اگر تم چاہتے ہو تو خدمت کر کے اس کی حفاظت کر لو یا نہیں تو اس دروازے کو برباد کر لو یاد رکھے گا جب تک دروازہ نہیں کھلے گا جنت میں جائیے گا کیسے اس لیے صرف ماں کی خدمت کر کے یہ سوچ لینا جنت میں چلے جائیں گے بہت بڑی بھول ہے باپ چاہے جیسا بھی رہے باپ کا چپل باپ کا جوتا اگر گیٹ کے باہر رکھا ہوا ہے تو بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے درخت بورا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے سایا تو دیتا ہی ہے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں بچپن میں ماں باپ بولتے ہیں تیرے باقل نہیں شادی کے بعد بیوی بولتی ہے آپ کے پاس عقل نہیں پھر اسی طرح بچے لوگ بولتے ہیں بڑھاپے میں اب باقی پاس عقل ہی نہیں کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بڑھاپے تک دیکھ لیجئے باہر بچوں کے لیے کھٹے ہیں محنت کیے کوشش کیے کیا یہ احساس ہے باپ کی رضا مندی باپ کے خوش ہونے میں اللہ کی خوشی ہے باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اس لئے باپ کی بھی بڑی آمیت ہے سرانت نمزی کتاب الگری حدیث نمبر 1899 رضا رب فی رضا الوالد وسخت رب فی سخت الوالد باپ خوش تو اللہ خوش باپ ناراض تو اللہ ناراض اس لئے میرے بھائیو جنت بنا لیجئے انسان اور اس کا مال اس کے ماں باپ کے لیے اس کے باپ کے لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں ان کے ماں باپ بھیگ مانگ رہے ہیں اور یہ لوگ خوب مزیزے کھا رہے ہیں سرانت ابن ماجر کتاب التجارات حدیث نمبر 2291 ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ اِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ عَبِي يُرِيدُ أَيَّجْتَاهَ مَالِ میرے پاس مال ہے اور اولاد ہے میرے اببہ مجھ سے میرا مال لینا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا وَمَالُكَ لِي عَبِي جاہ تُو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے دیکھا آپ نے ماتھے پر پسینا ہاتھ میں لاتھی اور کندھے پر کھانا یہ تو باپی کے لیے ہے باپ آپ زندہ ہیں جنت کی حفاظت کیجئے جنت روٹ گئی ہے تو دعا کیجئے دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیے کسی شاعر نے کہا ہے عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ ربو جان سے کہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود کو وہ جلتا رہا مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود کو وہ جلتا رہا میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پھنچائی میں آپ دیکھ لیجئے ماں گود میں کھلاتی ہے تو وہ سب کو یاد ہے لیکن باپ سر کے اوپر لات کر بچے کو لے جاتا کسی کو یاد نہیں میرے بھائیو فادر ڈے مدر ڈے ہر دن ہے گھر کے اندر ہے لحاظ رکھئے اللہ ہم سب کو مادا پی خدمت کے توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مادا پی خدمت کے توفیق دامین مادا پی خدمت کے توفیق دامین مادا پی خدمت کے توفیق دامین